آج سے دو دن پہلے جڑا والا میں جو واقعہ ہوا جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی بہت بہت ہی دل خراش واقعہ ہے اور انتہائی دل کو تڑپا دینے والا یہ واقعہ ہے اور زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے تکلیف زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب ملک ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان رہنے والے ہم مسلمان اور ایک مسلمان کھڑا ہو کر کے حمایت کرے عیسائیوں کی حمایت کرے باطل لوگوں کی اور اس کو یہ تکلیف نہ ہو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے گھر اجڑ گئے ہیں اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو بے گھر کیا گیا ہے ان کے گھروں کو توڑا گیا گیا ہے ان کے سمان کو نظر آتش کیا گیا ہے اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو لیکن جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کی تکلیف نہیں ہوتی اس کو کتنا یہ دیکھئے کہ دوگلی پریسی ہے ایک بندہ اپنے ہاتھ کو مسلمان کہتا ہے اپنے ہاتھ کہ میں مسلمان ہوں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہے اور چینل بھی ہو مسلمان ہوتا اور پاکستان کے اندر چلنے والا ہو جیو نیوز ہو اور بیٹھ کر کے وہ یہ کہے کہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ دکیتی کی گئی ورداتیں کی گئی کتنے افسوس والی بات ہے کتنے دکھ والی بات ہے کہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ فساد پھلایا گیا بھئی جو غلط ہوا اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کہتا ہے لیکن یہ لفظ کہتا ہے بہتر زبان کیا جلتی ہے کہ قرآن پاک کی بھی حرمتی کیوں کی گئی آخری وجہ کیا ہے سبب کیا ہے یہ آئے دن سنہ کے واقعات ہو رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے سنا ہوگا یہ باہر ملک والے آپ کو پتا ہے یہ سنہیں حرکتیں کرتی رہتے ہیں یہ جہرمیٹریم کی گاؤں ہیں وہاں کچھ بزرگ تھے امام صاحب تھے اور ان کے ساتھ کچھ پینڈ بارے لوگ تھے وہ ریلی نکال رہے تھے اور ریلی نکالتے ہونا وہ جو امام صاحب تھے بڑی عمر کے تھے بزرگ تھے تو وہ نا نموسے رسالت پر تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے 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 اتنے ان کے دل برداشتہ ہوئے اتنے ان کو تکلیف ہوئی اتنا ان کو دکھ ہوا جکین جانئے گا وہ ویڈیو دیکھ کرنا دل دہل گیا تھا میرا بھی اس وقت کہ وہ بیان کرتے کرتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کو سپرد گر گئی مجھے نا وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو آج دل کرتا ہے کہ جان نکل ہی جائے کہ یار ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی کہ قرآن پاک کی بھی عرمتی ہوئی ہے دکھ نہیں ہوتا اسے اسے اسیس کے دکھ ہو رہا ہے کہ عیسانیوں کے گھر جلائے گئے ہیں اسے اسیس کا دکھ ہو رہا ہے کہ عیسانیوں کے مال کو لٹا گیا ہے یہ اسیس کا دکھ نہیں ہوتا اسے کہ قرآن پاک جو لیرائیم کی داب ہے جس کے لئے مسلمان زندہ ہے اس کی بھی حرمتی پر اس کو تکلیف نہیں ہو رہی اور بڑے بڑے سیاسی لوگ بڑے بڑے اقتدار بڑے لوگ وہ بھی اسیس کی مزمت کر رہے ہیں جی وارد آتے ہیں یہ بہت غلط ہوئے مزمت کرتے ہیں اس کی مزمت کیوں نہیں کرتے کہ قرآن پاک کی بھی حرمتی کی گئی ہے اس کی کیوں نہیں مزمت کرتے تو ان لوگ یا قرآن پاک تو اس کی تو کیا عظمت و شان ہے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا صیرت کو دیکھیں تو صحیح میرے آقا نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا کبھی بھی میرے آقا نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا ایک خیبر سے واپسی پر ایک خاتون نے میرے آقا کی دعوت کی کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں میرے آقا نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ جو خاتون تھی وہ یہودیہ تھی اور وہ آپ کی پکی دشمن تھی اور آپ کے ساتھیں گلام بھی تھے اور اس نے گوشت کے اندر زیار ملایا باتا اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک یا دو لکبے دیئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو یہ اطلاع کر دی کہ اے حبیب یہ گوشت نہ تناول فرمائنس لے کس کے اندر زہر ہے لیکن وہ جو آپ کے ساتھ صحابی رسول تھے وہ کچھ کھا چکے تھے تو میرے آقا نے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور میرے آقا نے اپنی ذات کی سورت سے بدلہ نہیں لیا تھا کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اپنی ذات کی بدلہ نہیں لیا تھا لیکن وہ صحابی رسول جنہوں نے اس کا بنایا گوشت کھایا تھا کی بات آجائے جب بات آجائے اللہ کے کلام کی تو پھر میرے آقا بھی تڑپ جاتے ہیں میرے آقا بھی پرشان ہو جاتے ہیں چوتھے ہجری کا سال چل رہا ہے ایک شخص جو کہ حقیقت میں بد باطن تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور جب وہ آتا ہے سرکار اسے اسلام پیش کرتے ہیں لیکن وہ اسلام سے نہ تو نفرت کا اضائل کرتا ہے نہ اسلام کو قبول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ اکرام کو ہمارے قبیلوں میں بھیجیں ہو سکتا ہے کہ یہ جا کر ان کو جب اسلام کی دعوت دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیں میرے آقا کو یہ بات بڑی پسند آئی اور میرے آقا نے اس شخص کے ساتھ ستر صحابہ اکرام کو بھیجا اور یہ ستر وہ صحابہ اکرام تھا جو حفاظ قرآن تھے جو حفاظ قرآن تھے کاریہ قرآن تھے میرے آقا نے صرف دیکھئے کہ میرے آقا کے دل کے اندر نرمی شفقد اور پیار دکھئے کہ یا اگر ان کے جانے سے وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میرے آقا نے اپنے ستر غلاموں کو بھیجا جو کاریہ قرآن تھے حفاظ قرآن تھے بیرے معنہ کے یہ ایک جگہ تھی جب وہاں پر پہنچتے یہ شخص اپنے قبیلے میں چلا جاتا ہے اور کافی دیر گزر جاتی ہے پھر جب یہ جو ستر صحابہ اگرام تھے یہ جو انتظار کر رہے تھے اس کی واپسی آنے کا ان میں سے اب میرے آقا نے جس شخص کو جس صحابی کو امیر کافلہ بنایا با تھا وہ اٹھے اور اس شخص کے پاس گئے وہ اپنے قبیلے کا بڑیرہ تھا چودری تھا جگیردار تھا اس کے پاس گئے تو وہ جو تحریر تھی جب صحابی نے اس کو دی کہ اس شرط پر ہم لوگ آئے تھے تو آپ بہر سے تعاون فرمائیں اچھا ہوا یوں کہ اس نے اس تحریر کو دیکھا تک نہیں اور پیچھے جو بندہ کھڑا تھا اس کو اشارہ کیا اور اس نے اشارہ پاتے ہی فوراں نیزر سملا کیا اور صحابی رسول کو شہید کر دیا اب اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ جو دیگر اور قبائل تھے ان کو بھی ساتھ منایا اور ایک لشکل جرار تیار کیا اور جہاں بیرے مونہ کے مقام پر جہاں پر ستر صحابہ اگرام جو ہیں لشکل لے کر چلے گئے جنگ کرنے کے لئے ان کو شہید کرنے کے لئے بغیر اتھیار کے اب ان کے پاس تو تھا نہیں اس لئے یہ تو چونکہ علم دین کی وہ تعلیم کے لئے آئے ہوئے تھے لوگوں اسلام کی دعوی دنگ لیتے ہیں تو ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں اب یہ لوگ آئے اور انہوں نے ان تمام صحابہ اگرام کو جنگ کر کے ان کو شہید کر دیا اور صرف ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن دمری رضی اللہ تعالی آنہو ان کو اس جگیردار نے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی لہذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور صحابی رسول کے سر کے کچھ بالس نے کاٹ لیے یعنی غلام بنا کر اور جب یہ حضرت عبداللہ بن دمری رضی اللہ تعالی آنہو جب مدینہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار مدینہ راحت قلب اسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ سویا جاتا ہے میرے آقا کا دن ناظرین جو ہے وہ قبیدہ خاتر ہو جاتا ہے آپ کے چہرہ انمر پر سرکھیاں دوڑنے لگتی ہیں اور آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ کی پوری ترے سلسالہ زندگی میں اتنا آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا جتنا دکھ ان قرآ صحابہ اکرام پر ہوا تھا ان کی شہادت پر ہوا تھا کہ یہ قرآن کے حافظ تھے یہ قرآن کے قاری تھے اتنا دکھ ہوا تھا اور اتنا دکھ ہوا تھا میرے آقا کو کہ ایک مہینہ لگا تار ایک مہینہ تک لگا تار میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی جماعت قرآہ کرتے تھے تو فجر کی جماعت میں دعائے قنود پڑھ گئی دعائے قنود پڑھ گئی ان کے لئے بددواہ کیا کرتے تھے جن لوگوں نے ان صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا ایک مہینے تک اتنا دکھ ہوا تھا میرے آقا کو قرآن کے قاریوں کے شہید کرنے کا اتنا تکلیف ہوئی تھی اور آج کا مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں رنگی کی بات ہے یہ سنبتہ وجہ کیا ہے یہ وہ لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے اپنے آپ کو غیطت مسلمان ہیں لیکن یہ اسلام کو پسند نہیں کرتے یہ حقیقت میں منافق ہیں چونکہ چاہ سے چودہوں سال پر منافق بھی تھے نا جو اپنے آپ کو غیطت مسلمان تھے لیکن وہ حقیقت میں مشرقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں رابط اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور آج کل کے جو لبرل ہیں وہ بھی اس سے توجہ حاصل کریں قرآن پاک میں رابط اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنُ تَرْدَ أَنْكَلْ يَهُودُ وَالْنَسَارَ ہرگز تجھ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہ لبرل لوگ یہ کافروں کو خوش کرنے والے اور اسلام کے خلاف بکنے والے یہ ذرا غور کریں رابط اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے یہ یود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے ہرگز خوش نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّةَمْ یادَا کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّةَمْ یادَا کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو اس وقت تک یہ تم لوگ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ لَهُدَا بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے یعنی قرآن میں اور اللہ کے حبیب کی صورت میں جو ہدایت آگئے وہی ہدایت ہے اس کی لوگ کوئی ہدایت نہیں ہے وَلَا اِنِ تَبَعَتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر تُو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا تھا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ پھر تجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا آج تو تُو پیسے لے کر بکواس کر رہے نا ٹی وی چنل پر بیٹھ کر بھوک رہا ہے تُو لیکن یہ سانسیں یہ تھوڑی سی رائے گئیں ہیں یہ زندگی کے چند آئیام ہیں کیا کروگے اللہ کے پاسے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَا نَصِيرٌ اللہ سے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وَلَا نَصِيرٌ کوئی تیرا حمایتی نہیں ہوگا کوئی تیرا مددگار نہیں ہوگا لہٰذا میٹھے اور پرسلے میں ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا ساتھی کون ہے ہمارا دوست کون ہے اور ضروری نہیں کہ داڑی کی شکل میں بیٹھنے والا جو ہے وہ قرآن کی بات کرنے والا حقیقت میں واقعی مسلمان ہو وہ سچائش کے رسول ہو اس سے پتا چلے گا جو شریعت کی حقیقت ہے جب تک اس کو بیان نہیں کرے گا اور اللہ رسول کے ساتھ محبت کے جاتے وہ بیان نہیں کرے گا اور یہ چیز نبتہ اس کے سینے کے اندر نہیں آئے گی وہ قطن مسلمان نہیں ہو سکتا لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں خبردار رہنا چاہیے اور کئی ایسا لوگ کے جانسے میں آ کر ہم بھی اپنے دین کے بارے میں کچھ ایسی اُلٹی شدی بات کر دیں کہ ہم در اسلام سے خارج ہو جائیں